بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ریسپی بہت یونیک ہے بہت ڈیفرنٹ ہے میں آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ نے یہ پہلے کبھی نہیں بنائی یا کھائی تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو اور آپ کی فیمیلی کو بہت پسند آئے گی بہت سمپل سے اس کے انگریڈینٹس ہیں جو ہر وقت ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں آلو لے لینے ہیں آپ نے اور ان کو بوائل کر لینا ہے انڈوں کو بھی ہارڈ بوائل کر لینا ہے سبز دھنیا اور سبز مرچیں ان کو باریک چاپ کر لیں مسالوں میں میں ڈال رہی ہوں نمک، حلدی، سرک مرچ، چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا گرم مسالہ انڈا ہے یہاں پہ پھنٹا ہوا اور بریڈ کرمز ہیں جس کی ہم کوٹنگ کریں گے جو آلو بوائل کیے ہوئے تھے اس میں آپ یہ سب چیزیں ڈال دیں سبز دھنیا، سبز مرچیں اور سارے مسالے ان سب کو ڈال کر اب ان کو اچھے سے میش کرنا ہے آپ پہلے میش کر کے بعد میں بھی مسالے ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو آسان لگے انڈوں کو کوٹ کرتے ہوئے یہ دھیان رکھنا ہے کہ انڈے بھی تھنڈے ہوں اور یہ آلووں کا جو مکسچر ہے یہ بھی تھنڈا ہو کیونکہ اگر یہ گرم ہوگا تو اس کے اوپر کوٹنگ نہیں ہوگی جی تو اب نیکس ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے آلووں کا مکسچر اپنے ہاتھ پہ لے کے تھوڑا سا پھلا لینا ہے اور پھر اس کے اندر انڈا رکھ کر اس کو اچھے سے کوٹ کرنا ہے بس اس طرح سے آپ نے اس کو ہر طرف سے کور کر کے اور ہلکے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ پریس کرتے جانا ہے اور اس کو اچھی سی شیپ دے دینی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے سب ہی انڈوں پر آپ اس طرح سے آلووں کی کوٹنگ کر لیں اور پھر اس کو آپ نے بریڈ گرمز کی جو کوٹنگ کرنی ہے اس کے لیے پہلے اس کو انڈے میں ڈپ کریں اچھے سے ہر طرف لگا کر اور پھر بریڈ گرمز میں کوٹ کریں بریڈ گرمز کو بھی اچھی طرح ہر طرف لگانا ہے اور پھر ہلکے ہاتھوں سے اس کو پریس کرنا ہے تاکہ وہ سب اس کے ساتھ اچھے سے سٹک ہو جائیں آپ اس طرح سے کوٹنگ کر کے یہ سارا پروسیجر کمپلیٹ کر کے آپ ایک دن پہلے بھی اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں یا جیسے شام کو آپ نے افطار میں بنانا ہے تو آپ صبح بھی کر کے رکھ سکتے ہیں پھر صرف آپ کا فرائنگ کا کام رہ جائے گا اور فریج میں رکھنے سے ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ بریڈ گرمز جو ہیں وہ اچھی طرح سے اس کے ساتھ سیٹ ہو جاتے ہیں اور جب آپ اس کو فرائی کرتے ہیں تو آئل میں زیادہ بکھرتے بھی نہیں ہیں اب آتی ہے فرائنگ کی باری فرائی کرنے کے لئے آئل جو ہے وہ گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم نہیں کہ ایک دم سے یہ جل نہ جائیں چولا جو ہے وہ آپ میڈیم ہائی کر دیں اور جب ایک سائٹ سے یہ براؤن ہو جائیں تو پھر آپ اس کو پلٹیں بہت احتیاط سے اور آپ ایک ٹائم پہ دو یا تین بھی فرائی کر سکتے ہیں جیسے آپ کے بردن کی گنجائش ہو اس طرح سے جب بہت اچھا سا گولڈن کلر آ جائے تو آپ ان کو نکال لیں اور کٹنے سے پہلے دو چار منٹ ویٹ کریں اور پھر اس کو کٹیں اس طرح سے آپ کی جو کوٹنگ ہے وہ انڈے سے الہدہ نہیں ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھا اس کا ریزلٹ آیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں رمضان میں افطار میں یا کبھی بھی چائے کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں گے مجھے آپ اجازت دیجئے اللہ حافظ